بارہ کی شہباد میں آپسی کہا سنی کے بعد جھگڑا اور جھگڑے میں بھانجے نے ماما کو موت کے گھاٹ اتار دیا شہباد تھانا پولیس موقع پر پہنچی اور پولیس نے آروپی سنیل کو گرفتار یہاں سے کیا شہباد کے کلونی گاؤں کا یہ ماملہ ہے اور ماملی کی جانچ میں فلحال پولیس جھٹی ہوئی ہے آپسی کہا سنی کے بعد یہ جھگڑا ہوا اور اس جھگڑے میں بھانجے نے ماما کو موت کے گھاٹ اتار دیا پولیس نے آروپی کو فلحال گرفتار کر لیا ہے شہباد کے کلونی گاؤں کا ماملہ ماملے کی جانچ پرتال میں فلحال پولیس جھٹی ہوئی ہے بارہ کے شہباد سے ایک حبر آپ کو بتا رہے ہیں جہاں آپ سے کہا سنی کے بعد یہ جھگڑا ہوا اور جھگڑے میں بھانجے نے ماما کو موت کے گھاٹ اتار دیا پولیس نے آروپی سنیل کو گرفتار کیا ہے شہباد کے کلونی گاؤں کا یہ پورا ماملہ فلحال جانچ پرتال پولیس کے اور سے اس ماملے کو لے کر کی جا رہی ہے آروپی کو حالانکہ گرفتار کر لیا گیا ہے ایک آپسی کہا سنی ہوئی اور اس کے بعد جھگڑا اور بھانجے نے اپنے ماما کو موت کے گھاٹ اتار دیا آدھیک جانکاری کے لیے سموارتہ انیل بھارگف فون لائن پر ہمارے ساتھ فلحال جڑ چکے ہیں انیل کیا پوری اپ ڈیٹ ہے اس ماملے میں جی منی سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا صحابات پولیس تھانا چھت کا یہ ماملہ بتایا جا رہا ہے کلونی گاؤں کا یہاں پر کلونی گاؤں میں ماما بھانج میں آپسی کہا سنی کو لے کر جھگڑا بڑھ گیا اس کے بعد بھانجے نے ماما کو موت کے گھاٹ اتار دیا گھٹنا کی جانکاری پریجنوں کو ملی پریجنوں نے موقع پر پہنچ کر پولیس کو جانکاری دی موقع پر پولیس پہنچی اور پولیس نے مرتک کے سب کو صحابہ اسپتال کی موٹچری میں رکھوا دیا ہے اب بھی بتایا جا رہا ہے کہ مرتک کو پولیس نے گھرپتار کر لیا ہے لیکن کارڈی ایوارڈ میں ابھی اس کو درس آیا نہیں گیا ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ بھانجا جو مرتک کا ہے وہ شوپری جلے کا بتایا جا رہا ہے مدد پردیس کا جی میں شکریہ انیل بھارگف تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لیے آپ کا تو ماملے کی جانچ پرتال فیلحال پولیس کر رہی ہے بارہ کے شاہباد میں آپ سے خال سننے کے بعد یہ جھگڑا پیش آیا حالانکہ آروپی کو گرفتار کر لیا گیا ہے